اسلام علیکم سما کے ساتھ میں ہوں سبا شیگ بلٹن میں کہیں گے آپ کو خوش آمدی سب سے پہلے بات کریں گے بزل بھارتی فوج اور جھوٹے بھارتی میڈیا کی گھر میں گز کر مارنے والوں کی گھر میں ہی چین کے ہاتھوں پٹائی ہو گئی تو اپنے خفت مٹانے کے لیے جھوٹا بھارتی میڈیا بزل بھارتی فوج کا ساتھ دینے میدان میں آ گیا پاکستان اور چین کے ڈانے خواب دیکھنے والی مودی سرکار نے پڑوسیوں کے خلاف ارزہ سرائی شروع کر دیا ہے عام خبر ہے جس سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں بزل بھارتی فوج اور جھوٹے بھارتی میڈیا کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں گھر میں گز کر مارنے والوں کی گھر میں ہی چین کے ہاتھوں پٹائی ہو گئی تو اپنی خفت مٹانے کے لیے جھوٹا بھارتی میڈیا بزل بھارتی فوج کا ساتھ دینے میں آ گیا ہے اس کی مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں سما کے نمائندے عثمان خان سے جی عثمان اپ ڈیٹ کیجئے بلکل چین نے ایڈیا کی نیدے حرام کر رکھی اور انڈین میڈیا کو پاکستان اور چین کے ڈانے خواب جو ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں اور اسی لیے جو انڈین میڈیا ہے وہ الیکٹرونک اور سوشل میڈیا پر فیک نیوز جو ہے وہ پھیلا رہا ہے ڈی جی آئی ایسپیر کی جانب سے بازافت اور فلس کے پر ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دلگل پلسکان میں الوٹی کے ساتھ بات فوج کی ذاتی جسے تائنات کرنے کا دعویٰ دے دنیا ہے اور چین کی جانب سے اس کا دلوئی ایرگیس کا اوبینہ طور پر استعمال کرنے کا دعویٰ بھی جھوٹا پروفیزنگا قرار دے دیا گیا ہے ڈی جی آئی ایسپیر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بھارتی میڈیا کا یہ دعویٰ غلط غیر کی نظرانہ اور حقیقت سے بہت دور ہے اور اضافی فواج کی اس طرح کی نکل حقیقت یا شمولیت عمل میں نہیں آئی ہے اور ان کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان میں چینی فواج کی موجودی تھی جس سختی سے تردید کی جاتی ہے تو چونکہ بھارتی جو میڈیا ہے وہ اس وقت اپنی استیبیشنگی کا حالہ کار بنا ہوا اس لیے پاکستان اور چین کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور یہ بھی اسی کی ایک چال ہے جو کہ پاکستان اور چین کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور یہ حرزہ پرائی کی جاری ہے بلکل بھارت کے جانب سے یہ حرزہ سرائی کی جاری ہے اسمان آپ ہمارے ساتھ موجود رہی ہے ہمیں جوائن کیا ہے برگیڈیا ریٹائر حارس نواز صاحب نے حمجر شیب صاحب نے اور نادر میر صاحب نے سب سے پہلے حارس نواز صاحب کی جانب بڑھیں گے سر یہ بتائیں کہ کب تک بھارت اپنی بزلی چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینے سے باز نہیں آئے گا لیکن جب تک بھارت اپنی فونٹ کو ٹرینڈ نہیں کرتا انپروفیشنل اور انٹرینڈ فونٹ کو صحیح جنگی حربے اتمال کرنے کی تربیت نہیں دیتا یہ شکرہ بھی ٹھوٹا بولتا نہیں کیونکہ یہ فونٹ صرف کشمیری نوجوان عورتوں بچوں بڑھوں کو شہید کرتا اور آپ کے سامنے کل جو انچینٹ ہوئے اس سے پتہ جلتا ہے کہ یہ کتنی بوکلات کے شکارے کہ ایک بچے کے سامنے تین سال کے بچے کے سامنے اور اس کے بعد بات یہ ہے کہ پاکستان کو کوئی دروسی ایری انپورٹمنٹ کی ہم نے ہر طرح کی تیاری کی ہوئی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ کیونکہ ان کا تھریٹ آ چکا ہے بلیک آکشنگ کی تیاری ہے ہم نے اسے ڈوینچر کرنا چاہتے ہیں اس لیے ہم پہلے سے ہی پروپر طریقے سے تیار بیٹھیں تو ڈیپورہ الیرٹ کے اوپر اور انڈین آرمی کے لیے ہمیں کوئی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھی نو کہ یہ کس قسم کی فوج ہے کیا کر سکتی ہے اس کا موٹ اور جواب دینے کے لیے ہموجود ہیں لیکن بات یہ گلگل بلدس میں تو یہاں پر یہ اسے کی نورمنٹ گرمیوں میں تیاری رہتی ہے فوج کو راشن ڈمپ کرنے کے لیے بھارت کی جانب سے اس طرح کا پروپگنڈا کیا جاتا ہے اور بھارت کی جانب سے اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے اس طرح کی باتوں کا سہارا لیا جاتا ہے اچھا یہ بتائیے کہ اب یہ وقت ہے کہ اس وقت میں عالمی ویڈیا میں ہم اپنی بات سامنے رکھیں اور یہ جو بھارت کا مکرو چیرہ ہے یہ دنیا میں دکھائیں اور اب یہ انیشیئیٹیو لینے کا وقت ہے دیکھیں یہ بہت ہی اہم بات ہے پاکستان میں جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ شرح یہاں تک رہ جاتے ہیں اس لیے ہمارے فورن آفسس کو فورن منسٹر کو چاہنا چاہیے یہ دنیا میں نکلنا چاہیے جا کے دنیا کو بتائیں جنہ کی نیشن میں بتائیں ہم جوئیس کو بتائیں ساتھ سکرینن کو بتائیں اور سب سے ہاں اپنے اسلامی موالے کو بتائیں کہ کیا انڈیا پروپگنڈا کر رہا ہے کتنی اس کو چائنہ میں مار پڑی ہے چائنہ نے ان کو مارا ہے اس کے بعد اب پرابلم یہ ہے کہ جس وقت کچھوں گے انہوں کو کالا ہو چکے ان کی عوامیں سے بستفر ہو گئی ہے اپنے عوام کے تینچے دیوارش کرنے کے لیے بار بار حسابیں کر رہے ہیں اور پاکستان کو پرووک کر رہے ہیں پاکستان پرووک نہیں ہوگا ہمیں کوئی کمزوری نہیں ہے ہمیں یہ پتا ہے کہ اگر جسے حرکت کریں گے دنیا کو دکھائیں گے اور پروپ اور سیکس پر بتائیں یہ چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے یہ بتائیں گے اگر اس کی حرکتوں سے اس سطح میں وہ نکلے پاور رہے ہیں اگر یہ خدا نہ خاصتا آپ کی لفتریٹ میں یہ سب کونٹیٹنڈرٹ پورا ایشیا اور بھر اس میں پھار جائے گی جس کی وجہ سے نال جہاں گئنے کو رینڈا کے امریکن کو سمجھانے کی اس کو بسوس کر رہے ہیں پاکستی جوز کر رہے ہیں چیتہ کے لیے ساؤت چینہ چی کے لیے چینہ اخلاف سپان کر رہے ہیں یہ ایک چانمہ جائیں ان کو سمجھ نہیں آئیں پاکستانی پوچھ مقابلہ نہیں کر سکتے تو چینہ کی پوچھ کر سیاہ مقابلہ نہیں کر سکتے جی بالکل ادنال عادل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ادنال صاحب ایک طرف بھارت مقبوضہ کشمیر میں نحت عوام کی قتل و خارت کر رہا ہے دوسری طرف چین اور پاکستان پر جھوٹی الزامات بھی بھارت کا وطیرہ بن گیا ہے اس پر کیا کہیں گے دیکھیں دو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ایک تو ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل نے مضمت کی ہے پاکستان میں دہشت گرد حملے کی جو کہ کراچی میں سٹاک مارکٹ پر ہوا تھا اور اس کا اعظام پاکستان میں انڈیا پر لگایا تھا اور دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہوئی جو بہت ہی اسوسناک ہے جو کشمیر میں ایک معصوم بچہ اپنے نانا کی لاش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس سے بھارت میں بھی جو پبلک اپنین ہے وہ حکومت کے خلاف لگی ہے تو ان دونوں باتوں سے توجہ ہڑھانے کے لیے اپنی عوام کی بھی اور عالمی رائیامہ کی بھی بھارت میں یہ ایک پروپیگنڈا شروع کیا کہ چین کی سکردو میں پریزنس ہے اور پاکستان بھی سارسوجی جو ہے کیلکہ پلکستان میں دے چکا ہے تاکہ اپنے آپ کو مظلوم بنائے اور یہ دنیا میں بتائے کہ ہمیں تو جہاریت کا خطرہ ہے پاکستان کی طرف سے پاکستان اور چین ہمارے خلاف مل گئے ہیں ہماری مدد کرو تو بہت اچھی بات ہے کہ ہماری آئی ایس پی آر میں ہمارے پاکستان میں ان باتوں کی تربیر کی ہے تاکہ اور دنیا کو بلکل ایک بلکل دو دو واضح میسیج گیا ہے کہ کوئی ایسا ہمارا منصوبہ نہیں ہے نہ ہم بھارت کی طرف جہاریت کے لیے کوئی رہتا رکھتے ہیں نہ کروپس موبیلائز کر رہے ہیں نہ چائنہ کی کوئی پریزنس ہے یہ بھارت کی عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے اپنی موبی حکومات اپنے پر پریشر کم کرنے کے لیے اور آدمی جو صفات کی سطح پر پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اور پاکستان کے خلاف آدمی حمایت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ پروپیگنڈا مہم لانچ کی ہے ہمیں اس کا فوری طور پر توڑ کرنا چاہیے اور بہت اچھا ہوا کہ آج ہائیت لیول کے اوپر اس کی تربیر آگئی بھارت کی جانب سے ایک اور جو ہے وہ ریاکشن سامنے آیا جھوٹ کا پلندہ سامنے آیا بزدل بھارتی فوج اور جھوٹے بھارتی میڈیا میں جس طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں پاکستان کے حوالے سے اس پر کیا کہیں گے آپ دیکھئے ان میں حقیقت کوئی نہیں ہے یہ انڈین میڈیا کا پروپیگنڈا ہے کہ ایڈیشنل فوج تائنات کر دی گئی ہے لائن اوف کنٹرول پر کلکت بلتستان پر اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے موبال کا آرائی ہے اور یہ انڈین پروپیگنڈا ہے پاکستان نے واضح طور پر آئی ایس بی آر نے واضح طور پر اس کا آہ بتا دیا ہے کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے سمجھتا ہوں کہ اس بات کو دم توڑ دینا چاہیے اب اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے وہ بلا جواز آہ یہ ایک جواز پیدا کرنا چاہتے ہیں کوئی نہ کوئی تاثر دینا چاہتے ہیں آہ اور بہانے تلاش کرنا چاہتے ہیں آل سلائگ آپریشن کے لیے لیکن حقائق سے بلکل دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے رہے ہیں سر کہ حقائق سے دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سر پاکستان کی طرف سے اب بہت زیادہ ووکل ہونا پڑے گا اب بہت زیادہ جوہے وہ ریاکشن دینا پڑے گا عالمی میڈیا کو بتانا پڑے گا تونیا بھر کو بتانا پڑے گا کہ بھارت کس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے دیکھ یہ پاکستان بلکل ووکل ہے باکستان خاموش نہیں ہے انڈیا کی ہر حرکت کو ہم ذہن میں رکھتے ہیں اس کا نوٹس بھی لیتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں جی بلکل ٹھیک ہے رہے ہیں اچھا سر جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی ہر حرکت کا ہم جواب بھی دیتے ہیں وہی اگر ہم بات کریں تو بھارت کا جنگی جنون بڑھتا ہی جا رہا ہے اگر ہم لائن آف کنٹرول کی بات کریں تو وہاں پر بھی شہریان وادو کو نشانہ بنایا جاتا ہے فائرنگ اور گولہ باری کی جاتی ہے جس سے ابھی حالی میں لیپر سیکٹر میں نوجوان شہید ہوا پانچ افراد زخمی ہو گئے جی بلکل وہ تو بیعت کر رہا ہوں نا وہ تو لائن آف کنٹرول کی جو سیز فائر کی وائلیشن ہے وہ مسلسل کرتے آ رہی ہیں وہ کوئی نہ کوئی جواز بنانا چاہتے ہیں جو ان کو خفت اٹھانی پڑی چین کے ہاتھوں اس سے توجہ ہڑانے کی لیے وہ پوری جو نیریٹیو ہے جو بیانیا ہے وہ بھارت اور چین کا لطاہ کا جو سیکٹر ہے اس سے وہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور مقبوضہ کشمیر کی طرف لانا چاہتے ہیں کیونکہ اس پر حکومت کی کارکردگی پر ان کو بہت سے سوالات مانگے جا رہے ہیں جن کے جواب وہ دے نہیں پا رہے تو ساری دسکشن کو نیریٹیو کو بیانیا کو شفت کرنا چاہ رہے ہیں وہاں سے یہاں تو اس کے لیے یہ اس قسم کے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے اس بیانیا کو اس نیریٹیو کو شفت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ چین کے ہاتھوں جو ان کو رسوائی کا سامنا ہوا ہے چین کے ہاتھوں جو انہوں نے وہاں پر پٹائی جھیلی ہے اس کے بعد انڈیا میں انڈیا کے اپنے اندر ان کو جواب دینا بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ ان کے پاس کوئی جوابات نہیں ہے کہ وہ اس ناکامی کا کیا جواب دیں اچھا سر جس طرح سے اب چین کے ہاتھوں کو بھی ان کو شکست کا سامنا ہے دوسری جانے پاکستان بھی ان کو بھرپور جواب دیتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت کا یہ بیانیاں کتنا چل سکے گا کتنا بک سکے گا یہ جھوٹا بیانیاں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ حقیقت نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی نیریٹیو ہو وہ آپ کا نہیں چل سکے گا وزیر خارجہ شام امود قریشی سما سے گفتگو کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ اور ان کا یہی کہنا ہے کہ بھارت جو ہے وہ اپنا نیریٹیو شفٹ کرنے کے لیے اس طرح کے ہتکنڈے استعمال کرتا ہے پاکستان کے خلاف جھوٹے پروپگنڈے کرتا ہے پاکستان کے خلاف لابنگ کرتا ہے بھارت نے ہمیشہ سے یہ چاہے کہ پاکستان آئیسولیشن کا شکار ہو جائے اس پر مزید بات کریں گے ہمیں جو آئین کیا ہے برگیڈیا ریٹائیڈ نادر میر صاحب نے سر جس طرح سے اب یہ خبرگردش کر رہی ہے اور بھارتی میڈیا کی جانب سے یہ فیک نیوز بھی سامنے آ رہی ہے اور آئیس پی آر کے مطابق ظاہر سی باتیں ہندوستانی میڈیا کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کردو ائر بیس کو چین کے استعمال کرنے کا پروپگنڈا کر رہا ہے سر اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتا ہے کوئی بھارت پاکستان کے خلاف ہر جھوٹ ہر قسم کی مہم کرتا ہے بکاوز وہ پاکستان کا دشمن ہے میں نے ایس چیئرمن پاکستان نیشنل فارم موومنٹ پہلے بھی کہا تھا ابھی بھی آپ کی چینل سے کہا رہا ہوں سما سے کہ جو کمی ہے پاکستان کی سائیڈ پہ یا اس حکومت میں نہیں اس سے پہلے بھی یہی کمی تھی وہ پاکستان کی انڈیا پولیسی ہے کسی کو پوچھ لیں جی آپ پاکستان کی انڈیا پولیسی بتائیں یا یہ حکومت یا ان سے پچھلے آنے والی حکومت کوئی بھی ہو بکاوز یہ اسی خوش فہمی اور غلط فہمی میں پچھلے بیس دیس چالیس سالوں سے فسے ہوئے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے تعلقات اچھے کرنے کی کوشش تو پاکستان نے ہر طریقے سے کر لی اب جو تصویر کی بات ہوئی جس میں ایک گرینڈ فادر کو مارا اور اس کا بچہ چھوٹا گرینڈ چائل بیٹھا یہ ساری دنیا دیکھ رہی صرف پاکستان نہیں دیکھ رہا یہ اصلیت ہے اور دنیا پاکستان تو یہ سوچ رہی ہے کہ اس ملک کا مسئلہ کیا ہے یہ پاکستان کا کہ یہاں پاکستان کی پارلیمنٹ میں کہا جاتا ہے کہ جو کراچی فورک جو آپ کا سٹاک ایک چین پر حملہ بھارت نے کرایا ہے جی تو اگلا سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان نے اس کا کیا جواب دیا اگر آپ لڑائی نہیں کرتے یا جنگ نہیں کرتے تو اس کے علاوہ بھی تو بہت سے طریقے نا پوائنٹ is very simple پاکستان has to give a clear انڈیا policy اور ہم جو ہیں اگر ان کے پاس حکومت کے پاس نہیں ہے تو ہم سے لے لیں ہم جی تو پاکستان نیشنل فارم پی این آر ایم نے کہا ہے کشمیر is پاکستان انڈیا is the enemy جب تک آپ اپنی policy clear نہیں کریں گے تو آپ کے باقی جو strategy ہے یا حکمت عملی ہے یا tactics ہے یا جو باقی خیالات ہیں یہ ہم کہتے رہتے ہیں کبھی اس نے یہ کر دیا کبھی اس نے وہ کر دیا سب سے پہلے کسی بھی سبجیک کے لیے policy ہوتی ہے اس policy سے سب کچھ نکلتا ہے سب سے ضروری چیز ہے کہ پاکستان اپنی policy clear کے بھارت تو یہ کر رہے ہیں اب تو سب اب تو دنیا کو پتا ہے آپ کو پتا foreign policy magazine ہے امریکہ کا بڑا مشہور دنیا کا اس نے دو تین دن پہلے article آیا آپ پڑھیں جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ لداخ میں بیزت ہونچینیوں کے اچانہ کے ہاتھ ہو بیزت ہونے کے بعد بھارت ازاد کشمیر میں پاکستان کے خلاف کروائی یا جاریت کرے گا یا کر سکتا ہے تو دنیا تو کوئی تو ساری کو پتا ہے اب ہم نے اب کا چیز clear کرنی ہے we have to make پاکستان's policy clear اور دیکھیں there are actions short of war یعنی جنگ سے پہلے بھی بہت سے کچھ کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں آپ بھارت کو دشمن تو declare کریں نا پھر اگلی باتی شروع ہوں گی جی بلکل بلکل خالد عظیم ہمارے ساتھ موجود ہے خالد عظیم صاحب جس طریقے سے نادرمیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سبجیک کے لیے کوئی policy ہونی چاہیے کوئی clear policy ہونی چاہیے اس پر آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں نادرمیر صاحب سے جی میں ان کی بات سے کامل اتفاق کرتا ہوں مکمل اتفاق کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے شاہ محمود صاحب جو بات کر رہے تھے کہ جی پاکستان ہر معاملے میں موقع ہے اور سارے کچھ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑا سا ہم اسیس کریں تو جو پانچ اگرس کے بعد کچھ عرصہ پاکستان کا جو طرز عمل تھا اور پاکستان کے اندر جو ایکٹووزم اس میں دکھائی دے رہا تھا اب میرا حرم شہر اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جی وہ واقعہ ان دنوں کا تھا اور اب ختم ہو گیا حالانکہ ہم گاہے گاہے خود ہی یاد دلا سے رہتے ہیں کہ جی اتنے دن ہوگے اتنے لاک ڈاؤن کو لیکن اس میں جو سرگرمی ہم نے شروع میں دکھائی اب وہ کہیں دکھائی نہیں دیتی ہے ٹھیک ہے ہمارے داخلی مسائل ہیں لیکن اس سے بڑا مسئلہ اور کیا ہوگا کہ ہمارا ہی ایک حصہ جس کے اسی لاکھ لوگ وہ ہیں وہ اس وقت ہم بار بار اپنے بقول ہم نے جو کہا ہوا ہے کہ ان کو وہاں پہ قید کر دیا گیا ہے اور ان کی اس قید سے رہائی کے حوالے سے اگر ہم صرف رسمی بیانہ تک کہا جائیں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا ہمیں نہیں دکھائی دیتے وہ جو مشن بنانے کی بات کی گئی تھی وہ جو خصوصی ڈیسک بنانے کی بات کی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ جب پوری دنیا میں ہمیں ایک توفان اٹھا دیں گے اس معاملے پہ اور ہمارا بنتا بھی ہے اور ہمارے پاس ایک بڑا جنون کیس ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اس قسم کا کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے جو کل ہوا اور جس میں ہمیں ایک بزرگ شہری ہے وہ اس کی اس انداز میں شہادت کے اس کے ساتھ تین سال کا اس کا نواسہ موجود ہے اور اس کی تصویر ہمارے پاس آگئی اس قسم کے کوئی ایک آل واقعہ ہوتا ہے تو پھر ہم ایک تھوڑا سا چائے کی پیالی میں ہم توفان اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں میں شاہ محمود قریشی صاحب کی اس بات سے تفاق نہیں کرتا ہوں کہ یہ پاکستان اس کو اٹھا رہا ہے ریکارڈ درست کرنے کے لیے اگر آپ کے ایک حالی بیان جاری کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلام آمنے کا بھی نوٹس لیا تھا افلام آمنے کا بھی نوٹس لیا تھا تو میں رہا ہم کافی نہیں اس کو رسمی کاروائی کہا جاتا ہے اور اس کے کوئی اثرات نہیں ہوتے ہیں کہیں پہ کسی جگہ پہ اب ہیومن رائٹس کمیشن میں آپ نے جینیوہ میں بلکہ ٹھیک کر رہے ہیں خالد عظیم صاحب کے جو رسمی کاروائی ہوتی ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا امپلیمنٹیشن کرنا چاہیے ادنان عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ادنان عادل صاحب جس طریقے سے نادر میر صاحب بات کر رہے ہیں خالد عظیم صاحب بات کر رہے ہیں اور ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اب ایک کلیر پالیسی ہونی چاہیے ووکل ہو کے کوئی انیشیئیٹیو لینا چاہیے رسمی ریاکشن سے کچھ نہیں ہوگا دیکھیں یہ بات تو صحیح ہے کہ پاکستان کی حکومت جتنا اس کے بس میں ہے وہ کر رہی ہے ہمارے محدود مالی وسائل ہیں اس میں رہتے ہوئے ہم جتنا بھی بھارت کا مقابلہ کر سکتے ہیں ہم سے چھ بنا بڑا ملک ہے ہمیں حقیقت پسند بھی ہونا چاہیے اور حکومت کی پالیسی میں کوئی مجھے تو ابحام نظر نہیں آتا وزیر آزم عمران خان نے قوم اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کے انڈیا پر الزام لگایا کہ وہ کراچی دشتگردی میں ملوث ہے پہلے تو نواز شریف صاحب تو ایسا نہیں کرتے تھے وہ تو انڈیا کا کبھی نام ہی نہیں کیا کرتے تو موجودہ حکومت جو ہے اپنے بہت ہی اس کی واضح پالیسی ہے انڈیا کے بارے میں اور یہ البتہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی حمایت عالمی برادری میں قدر کم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کے مفاد جو ہے بڑا ملک ہے وہاں اس کی تجارت ہے عربوں ڈالر کی ہر ممالک سے حتیٰ کہ سعودی عرب اور عرب ممالک بھی ہمارا ساتھ نہیں دیتے انہوں نے بھی افرامی سربراہی کانفرنس پر وزرائے خارجہ کا جلاس بلانے سے انکار کر دیا تھا تو ہماری آپشنز بھی تو محدود ہیں ہم ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا کو اپنی مطابق پکٹیٹ کرا سکیں ہاں البتہ یہ ہے کہ پاکستانی عوام کا بھی رسپونس آنا چاہیے کبھی آپ نے دیکھا کہ پاکستانی عوام ہزاروں کی تعداد میں دس بیس ہزار یا ایک لاکھ لوگ اسلام آباد کی سڑکوں میں نکل جائیں لاہور کی سڑکوں پر آ جائیں اور کہیں کہ ہم کشمیوں کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کی عوام عوام کو موبیلائز کرنے کے ضرورت ہے اور یہ کام سیاسی پارٹیاں کر سکتی ہیں سیاسی پارٹیوں کو عوام کو موبیلائز کر کے کیونکہ جب پاکستان کے عوام سڑکوں پر آئے گی تو دنیا میں ایک بڑا میسج جائے گا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام جب سڑکوں پر آئے گی تو دنیا میں ایک بڑا میسج جائے گا خالد عظیم ادنان عادل صاحب اور برگیڈیا ریٹائر نادر میر صاحب سما سے گفتگو کر رہے تھے آپ کاش شکریہ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وہاں آپ نے خصوصی محید یوسف اس وقت میڈیا پریفک دے رہے ہیں آئیے آپ کے لئے یہ جوئیتے ہیں اگر آپ کسی کے اردگرد رہے ہیں جس کو کرونا تھا اپنے گھر میں کہیں ایسا واقعہ تھا تو برائی میربانی پوری تسلی کر لیں کہ آپ کو کرونا نہیں ہے ٹیسٹ کے ذریعے یا چودہ دن اپنے آپ کو علیدہ رکھیں اور دیکھیں کہ علامات نہیں آ رہی ہیں ذرا سا بھی خدشہ ہے ائرپورٹ کا رخ نہ کیجئے آپ کو سفر نہیں کرنے دیا جائے گا اگر آپ سفر کریں گے تو آپ وبا کا پھیلاو کا ذریعہ بنیں گے اپنے تمام ساتھی مسافروں کے لئے جو جہاز پہ ہوں گے اگلی بات ناظرین میں یہ بھی واضح کر دوں کہ اگر آپ کسی ایسے ملک جاتے ہیں جہاں انہوں نے ٹیسٹ لازم کیا ہے یا کوئی ایسی شرط رکھی ہے تو آپ بغیر ٹیسٹ کے اگر سفر نہیں کر پائیں گے لیکن اگر وہاں چلے بھی جاتے ہیں تو وہ آپ کو وہاں سے ائرپورٹ سے آگے نہیں جانے دیں گے بدکسمتی سے بہت بدکسمتی سے میں یہ آپ کو آپ کی سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ اکہ دکہ ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں یہاں سے مسافر چلے گئے ان کے پاس صحیح ٹیسٹ کے سرٹیفیکٹ نہیں تھے لیکن بارحال وہ کوئی سرٹیفیکٹ لے گئے وہاں جا کے پتا چلا کہ وہ پوزیٹیو ہیں کرونا کے اور اس وجہ سے پورے ملک کی جو ہے وہ بدنامی بھی ہوئی کچھ اداریے ایسے آئے باہر کے ممالک میں تو پلیز آپ جب جائیں پابندی سے وہ پالیسی فالو کریں جو حکومت پاکستان نے دی ہے یا جو ائرلائن اور ملک جہاں آپ جا رہے ہیں انہوں نے دی ہے اس سے چھوٹ نہیں ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہاں پہ سرزرش بھی ہوتی ہے کچھ پاکستانیوں کو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ڈیپورٹ کر دیں گے اگر آپ اس طرح نہیں کر کے آئیں گے تو اپنے ملک کے لیے اپنے ساتھ مسافروں کے لیے پلیز یہ پوری طرح سے گارنٹی کر لیں اپنے آپ کو کہ آپ کو کوئی بیماری کا ڈر یا کوئی ایسی علامات نہیں ہیں صرف پھر ٹریول کریں آخری بات میں آپ کی نظر میں یہ رکھ دوں کہ بہت واویلہ مچائے پچھلے کچھ دنوں میں کہ جی پاکستان سے بڑے کرونا کے پیشنٹ چلے گئے اور ہم دنیا میں کرونا ایکسپورٹ کر رہے ہیں میں بلکل دو ٹوک الفاظ میں اس بات کی تردید کرتا ہوں ایسا بلکل نہیں ہوا ہے پاکستان سے جو لوگ گئے ہیں ساری دنیا میں وبا ہے تو کچھ لوگ وہاں جا کے کرنٹینہ میں گئے ہیں کچھ پوزیٹیو آئے ہیں کوئی شک نہیں لیکن کہیں پہ دس ہیں کہیں پہ بارہ ہیں کہیں پہ پندرہ ہیں بلکل یہ بات غلط ہے جو میڈیا پہ چلی ہے بین الاقوامی بھی اور پاکستانی بھی کہ جی پاکستان سے بہت زیادہ کرونا کے مریض ہیں جو شرع پوزیٹیو ہمیں معلوم ہوئی ہے ممالک سے اپنے ذراعوں سے وہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہیں پاکستان نے پچھلے تین مہینے تمام مسافرین کو یہاں پہ ٹیسٹ کیا بیس جون تک تمام اخراجات اٹھائے کرنٹینہ میں رکھا تاکہ کوئی مسافر بھی وبا کے پھیلاو کا ذریعہ نہ بنے تب تو ہمیں کسی نے شاباش نہیں دی اب ہم سے یہ سوال ہو رہا ہے کہ یہاں سے اکھا دکھا لوگ جو ہیں وہ پوزیٹیو آ گئے جناب ساری دنیا میں یہ وبا ہے ساری دنیا سے لوگ جا رہے ہیں پاکستان اپنے آپ کو سنگل آؤٹ نہیں ہونے دے سکتا میں اپنی میڈیا سے بھی التجا کرتا ہوں اپنے فیکس دیکھ لیجئے پلیز اس کے بعد کوئی ایسی بات کریں میں آپ کو برطانیہ کی مثال دے دیتا ہوں وہاں پہ یہ خبریں آئی کہ جی آدھی جو نمبر آئے ہیں پوزیٹیو برطانیہ میں وہ پاکستان سے آئے ہیں کل تعداد پاکستانیوں کی جو وہاں گئے ہیں تیس کا فگر ہے جو پاکستانی پوزیٹیو ہیں اچھا اس تیس کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ برطانیہ ٹیسٹ نہیں کرتا ہے ائرپورٹ پہ چودہ دن کرنٹینا گھروں میں لوگ کرتے ہیں اب آپ یہاں سے چلے گئے آپ نیگٹیو تھے وہاں گئے ائرپورٹ پہ پہنچے ٹیکسی میں بیٹھے گھر گئے ساتھوے دن علامات آگئیں تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کا قصور ہے وہاں پہ آپ اتنی دن رہے ہیں اگر علامات آگئی ہو سکتا ہے وہاں سے ہو میرا بنیادی مقصد کہنے کا ہے جب ہم نے ریچ آؤٹ کیا تو برطانیہ کے ہائے کمیشنر نے مجھے خود کہا کہ جی یہ حکومت کا موقف نہیں ہے یہ اخباروں میں آیا اور انہوں نے میں ان کا شکر گزار ہوں ٹویٹ کر کے واضح کیا کہ پاکستان اور برطانیہ ملک کے بڑی اچھی طرح پارٹنرشپ میں یہ کام کر رہے ہیں کہ پاکستانی واپس آرہے ہیں اور برطانوی شہری برطانیہ واپس گئے تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ غلط خبروں پہ آپ بھروسہ نہ کیجئے پاکستان نے پوری دنیا سے زیادہ رسپانسیبلیٹی شو کی ہے اپنے لوگ واپس لانے میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے اور جو ٹیسٹ بھی سارے کرے سکریننگ بھی کرے باہر جانے والوں کی اور باہر جانے والوں کی بھی اسی طرح ہم رسپانسیبلی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی یہاں سے کرونا کا پیشنٹ نہ جائے تمام پولیسیز فالو ہوں میں پھر سے اس بات کو واضح کر دوں ایسا بالکل نہیں ہے کہ پاکستان دنیا میں ایکسپورٹ کر رہا ہے ہمارے وزارت خارجہ نے یہ ایشو ڈپلومیٹکلی بھی اٹھایا ہے ہم تمام دنیا سے بات کرتے رہیں گے پاکستان بالکل سنگل آؤٹ نہ تو ہو رہا ہے نہ ہم ہونے دیں گے لیکن میری آخر میں پھر سے التجاہ ہے کہ تمام مسافر رسپانسیبلیٹی شو کریں اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کوئی بیماری ہو سکتی ہے آپ کی سکر گر رہے ہیں سفر نہ کریں ہم بھی اجازت نہیں دیں گے اور جہاں پہنچ رہے ہیں وہاں سے واپس آپ کو بھیج دیا جائے گا ملک کی بھی اس میں بدنامی ہوگی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ختم میں اس بات پہ کر دوں یاد دہانی کرا کے تمام پاکستانیوں کی جو یہاں ہیں اور باہر ہیں یہ آپریشن صرف اور صرف سٹرینڈڈ لوگوں کے لیے نہ کرونا ختم ہوا ہے اور نہ پاکستان کی پالسی یہ ہے کہ تمام فضائی حدود مکمل طور پر کھل گئی ہیں صرف جن لوگوں کو جانا اور آنا مجبوری ہے ہم اس کی اجازت دے رہے ہیں تو جو لوگ صرف سیاہ و تفریق کے لیے سفر کرنا چاہ رہے ہیں جو کہتے ہیں چلیں جید آ رہی ہے ہم ہفتہ دس دن پاکستان سہر کر کے آتے ہیں خدارہ جہاں ہیں وہاں رہے نہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالیں نہ دوسروں کو ڈالیں کرونا ابھی ختم نہیں ہوا this is only repatriation elective travelers جو سہر و تفریق ویسے ہی آنا چاہتے ہیں جانا چاہتے ہیں نہ travel کریں ہم آپ کو guarantee نہیں دے سکتے کہ آج سے دو ہفتے تین ہفتے بعد اسی طرح فضائی حدود کھلی ہوں گی تمام دنیا جو ہے وہ اجازت دے رہی ہوگی دنیا کی اپنی policies تبدیل ہو رہی ہیں روز تبدیل ہو رہی ہیں ہمارے control میں نہیں ہے سو please کیونکہ ہمارے سامنے اب یہ cases آ رہے ہیں لوگ باہر گئے ہیں اب کہتے ہیں جی ہمیں واپس لائیں گئے تو ہم سہر و تفریق کے لیے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک مزدور کو چھوڑ کے آپ کو پہلے واپس لے آئیں سو اپنے آپ کو مسئلے میں نہ ڈالیں ملک کو جو ہے وہ capacity جو ہماری جو ہے اس پہ نہ بوجھ بنے صرف جن کو ضروری ہے وہ travel کریں لیکن میں آپ کو ایک گزارش کرنا چاہتا تھا responsibility شو کریں باہر جاتے ہوئے جو ہماری policies ہیں میں نے واضح کر دی جو دوسرے ملک کی airline کی ہیں وہ follow کریں لیکن بالکل یہ بات درست نہیں ہے کہ پاکستان نے کوئی responsibility شو کی ہے یا یہاں سے بہت کرونا پھیلا ہے ہم نظر رکھے ہوئے ہیں آنے والوں پہ بھی اور جانے والوں پہ بھی we have been میں آپ کو وسوخ سے کہتا ہوں کہ پاکستان سے زیادہ responsibility کسی developing country نے شو نہیں کی اپنے لوگ واپس لانے میں اور باہر جانے میں ہمیں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام سمندر پار پاکستانیوں کا بہت تحمل سے انہوں نے کام لیا ہے اور جو اب یہاں سے جانا چاہتے ہیں ان کا بھی کیونکہ بارحال سکریننگ ہوگی وغیرہ تو کچھ مسئلے آئیں گے بہت یہ ضروری ہے پاکستان کے لیے as a responsible state and nation آپ کی توجہ کا بہت شکریہ معاونے خصوصی مہد یوسف میڈیا بریفنگ دے رہے تھے جس میں ان کا کہنا تھا کہ سمندر پار پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے ہم نے نظر رکھی ہوئی ہے آنے والوں پر بھی اور جانے والوں پر بھی ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو خزرے میں نہ ڈالیں یہ آپریشن صرف اور صرف اس ٹرینڈڈ لوگوں کے لیے ہے نہ کرونا پاکستان سے ختم ہوا ہے تو آپ اپنے آپ کو خزرے میں بالکل نہ ڈالیں ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جن کو ضروری ہے صرف وہی ٹریول کریں ہم نے نظر رکھی ہوئی ہے آنے والوں پر بھی اور جانے والوں پر بھی غلط خبروں پہ آپ بھروسہ نہ کریں ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیرونے ملک سے پاکستانیوں کو واپس لائے گیا پھسے ہوئے پاکستانی بھی جلد واپس آ جائیں گے شفارو کس وقت میڈیا بریفنگ دے رہی ہیں آئے آپ کو لیے چلتے ہیں رہ آئے آپ کا تعلقا ہے واقعا Copenhagen زواد جائیں۔ قرآن幾 مندرس پاکستان ساتھ مجھے گناہ xi اور توسٹ تاختے ہیں uciz کی شهار�ان پاکستان بھر ای دول تھا مجھے ایسانے کے ایسی طرح کو مشکلت لектے بھام گفتار انگیاری بیادنین لوگوں نے باقی شبیل مجھے ایسان پر نمیدانی خوشمیری اگر مجھے ایسان 십امان شمیر آپس کی شر ہے مجھے ایسان پر عبادنین ویڈا شکریت ایسان انگیاری حسابت ، اینکیشتر ویژاہ ایسان لیدان جمہل لاکھیں روز often انگرسیان السلام عملی کیساری وشترخوش یہاں کی ایمیتا ہے کہ ایمیتا ہے کہ ایمید کاری شکریہ لیکنی دیوارن مجھوڈا ہے تجھوڈا ہے وہ 5 دیوارنگ فراہ ساتھ ایک رہا ہے کی طریقہ قرریہ در مجھوڈا اور اور کشمیری تختیر ہیں وکرن کشمریز تکیرانی کاری ایمیتا ہے یہ جان پر ایمید کاری رسی بجپیز ایمید اجانا ہے ممنونٹا بارم دیگری مارکتا ہے فرمانی سبا ستاکتا ہے اسم حصول کا ساری اجاز حصول علاقہ شما اجازت کرتا ہے مجزنی نشیلی روائق مجزنی اجازت کامید اندارت طور پر طور پر مجزنی توجود نشیلی روحاتم ویستانی تاکیش در اینجاز تاکیش مجزنی مجزنی کلتے ہیں کہ پیش پیشتے ہیں کہ پیشتے ہیں جب میں ب punya پیشتے ہیں جب کم الحمومت لیے افتلاح پیشتے ہیں پیشتے سوید پاکستان سفایم کتمنیتی لیست مملیتا رہو کرنیتا ہے پاکستان سفایم کتنا رہیم کتنا رہواری کتنا شروع ہوتا ہے لنباکستان فرطا پیشتے ہیں تماما سفایمد کتنا چنینیگ رہا۔ پاکستان سفایم کتنا رہای حلالتی ہے کے لئے اچھیک دوسرے کے لئے کی طرف پاکستان afghanistan روح وقت ترجم ویدان المشيش کردہ فرسالت خوش入 پامیش ت acabتان موشی شماً لدے وقت تجوز ناتاً کے لئے فرمن اگرانہ موشید روح ویدان عزارت حادث تاوری تود واقعی شبہ زبر کارید اڈیوحال اڈیوش اڈیو کارید فیانس کارید مجید آجان روحی دیوانمبر اگرانه شماً حالی ویدان جاڈاً انتظار ومکاری ایسر بلاد ممتاز جوارشای وصالت تجاوزیوانی قرائشا کے ساتھ بلاد لمحانتاز اس کا اقساط حивалار شکریت س diez ساتھ ایسر دارة بجمعนی آن راستان اندار ایسر اندار ایسر کربی حالته ایسر کاراشان ایسر چیز ایسر کرسند ایسر ایسر پر ایسر اللہ راستان اندار شکریت ص containment تکمتر ہمانائے سنوں نےی چکم امبادر خلیلزار کی شکریتا جمالتا ہے which was externally兌اری کتاکتاک اور مضیانات کیا اس مطلب کیا اقریبا پاہدارم کا جاتی بإنما پاکستان which we نے اس طرح کے لیے کی بارتظاره بائیں پاکستان کا اکسرتان حزیر چاہار ملتا ہے و対دان این دومیادرشاولی ارادم انفرامتا ہے تقرین از بہتاکستان نمائم مجھے ایسی کی عنہ اگرام کامیداشتی کے لیے مجھے تاریخ اپنی وجہ حالتی کامیدوں کے لیے انطاقید ایا ایسی کی تاریخ کی تاریخ کرنید و سوچ تناند عبر این مجتب آئیم لیکن جائے ایسا معلومی تحرم مجتب آئیاتی ایسا اللہ جائے روڈوز کے ملین ٹھوٹرین ورانڈیس نوبان روڈوز ویساً شامل روڈانیٰ گرام روڈانیٰ ملین اقومل والغرین ٹھوریٹی ایسا لہذا میں جانات فعالی التالہ نے اپنی اینلیٰ چیزا کیا سót باری ڈالحکسی میں تعلیم جوزایے پررئyl جسی پاری برامتون مجھانے لڈالنسان باکستان اگرام جسی پاری جگیری جسی پر جوزای جسید پاری جیمی filی سنوی ایرے 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 آپ کو بتائیں کہ ترجمان دفتر خارجہ آئیشہ فارو کی اس وقت میڈیا بریفنگ دے رہی ہیں جس میں انہوں نے بھارت کے ہندو طوا کے حوالے سے نظریہ کے حوالے سے بھی بات کی ساسات انہوں نے ظلم خلیل ذات کے دورے کے حوالے سے بھی بات کی اور انہوں نے کہا کہ مقبوزہ کشمین میں بھارتی ایڈو مسائل سے متعلق پالیسی مصرد کرتے ہیں جبکہ روہ سال بھارت چودہ سو سے زائد مرتبہ سیس وائر کے خلاف ورزی کر چکا ہے سندھ حکومت اور وفاق کا ٹیکس حصولی پر تنازیہ فیڈرل بورڈ آف ریوینو نے سندھ حکومت سے رابطہ کر لیا وزیر ایکسائز مکیش چاولہ کہتے ہیں کہ ٹیکس حصولی کے معاملے پر کوئی وفاقی نمائندہ آیا تو بات کریں گے لیکن ہم اپنے موقف پر قائم ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سماکھیں نمائندے سنجی سادوانی سے جی اپڈیٹ کیجئے سنجی جیسے ہمارا رابطہ ہمارے نمائندے سے ہوگا اس حوالے سے آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے فیلال آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت اور وفاق کا ٹیکس حصولی پر تنازیہ فیڈرل بورڈ آف ریوینو نے سندھ حکومت سے رابطہ کر لیا اس پر مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں سنجی سادوانی سے اے جی سنجی اپڈیٹ کیجئے آج جی بلکل سندھ حکومت نے گزیستہ دو روز سے ویڈھولڈنگ ٹیکس کی وصولی بند کر دیا ہے وفاق نے اس کیس کا نوٹس لیا ہے ای بی آر کے نمائندے کمیشنر کو آج وزیر ایکسائید اور تکریلی ایکسائید سے ملاقات کے لیے بیجا گیا ہے کچھ دیر کے بعد یہ ملاقات کا آگاز ہوگا ہے وزیر ایکسائید کہتے ہیں کہ سندھ حکومت اپنے موقع پر قائم ہے وفاق کی منمانیاں نہیں چلنے دیں گے اور ویڈھولڈنگ ٹیکس اس طرح وصول نہیں کریں گے جس طرح وفاق ٹیکس وصول کروانا چاہتا ہے ہم اپنی مرضی کے مطابق چلیں گے کوئی غیر قانونی کام نہیں کرے کوئی غیر آئینی اقلام نہیں اٹھا رہے یہ آئینی قدم ہے جو سندھ حکومت نے اٹھایا ہے تو یہ جو سندھ حکومت اور وفاق کا تنازہ ہے شدت اکسیار کر گئے اب وفاق میں بازام کا طور پر اپنا نمائندہ بیجائے جس میں کچھ دیر کے بعد مضاقصات ہوں گے اور معاملے پر مشاورت کی جائے گی جی ٹھیک ہے سنجے سادوانی اپڈیٹ کریں آپ کا شکریہ بلیٹن سے فیلال اتنہ ہی ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ایڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سما موسیقی